لاہور میں تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں تحریک انصاف کے عراقین پنجاب اسمبلی کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے وکلا اور ایم پی ایز کی ریلی جی پی او چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے لاہور میں احتجاج کیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج آپ کو بتائیں کہ احتجاج میں ایم پی ایز اور وکلا شامل تھے ریلی جی پی او چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تصاویر اور بینرز اٹھا رکھے تھے ریلی کے شرکہ نے لاہور میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج پی ٹی آئی کے وکلا اور ایم پی ایز نے ریلی نکالی اور ریلی جو ہے جی پی او چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ریلی میں کیا صورت حال رہی کون کون اس میں شریک تھا عام رہنماؤں میں اس حوالے سے مزید اپڈیش دیتے ہیں ریلی میں موجود نمائندہ کیپیٹل ٹی وی لاہور میں علی تاریخ سے جی علی تاریخ اپڈیٹ کیجئے گا ہمیں کیا صورت حال ہے ریلی کی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران کھان کی رہائی کے لیے آج طریقہ انصاف نے اتجاج شروع کر دیا ہے بزاقتہ طور پر تمام اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اپوزیشن لیڈر ارکان اسمبلی اس کے علاوہ ایمین ایز اجراد وہ بھی یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں ہم ان سے بات بھی کر دیں کی کوشش کر دیں اور یہ جو اتجاج ہے پنجاب اسمبلی سے نکالا گیا ہے اور ابھی جی پیو چوہ تک جائے گا ان سے بات بھی کر دیں کیا کہیں گے سر اتجاج آج کر رہے ہیں کیا بات سے ہم نے ازادی کی تحریک شروع کر دیا ہے اچھا ازادی کی تحریک ہم نے شروع کر دیا ہے یہ اتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اتجاج چل رہا ہے انشاءاللہ ازادی کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ہمارے جتنے بھی جیلوں میں ہے ہمارے قیدر ہمارے لیڈر ان کی رہائی کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف شڑکوں پر نکل آئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پوری طرح تیار ہیں اس جبر اور ظلم کا مقابل یہ جی پیو جو اتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ جب تا خان رہا نہیں ہوتا ہم یہ سمبولے کے لیے اتجاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ عمر ایوب اور بریسٹر گوھر بھی اس کی قیادت کریں گے بریسٹر گوھر صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی اتجاج سے نکل رہے ہیں اور ہم بھی اتجاج سے نکل رہے ہیں ہمارے اصاب زیادہ ہمارے مسکل اندر ہوگا سرکوبر آپ گفت کو سن رہے ہیں یہاں پر پیشے کی امتحاص صاحب موجود ہیں شیخ صاحب کیا گئیں گے آج ہم نے ان کی جو دفعہ ایک سو اکرالی سے آہر آئے ہیں اور ہم ورکروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں ہے اب وقت ہے کہ خان صاحب کو جو آیا وہ باہر نکالا جائے رہا کیا جائے ان کو وزیر اظم بنایا جائے ہم نے آج خواف کے سارے بھو توڑ کے ہم سڑکوں پہ آگئے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ احتجاج تک تک جاری رکھیں یہ ایک تحریک کا آہاد ہے اس میں یہ تحریک کے یہ بھی تو جا سکتی ہے انشاءاللہ یہ لانگ مارس بھی ہوگا سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی احتجاج جاری ہے اور کیا آج مقاصد کیا ہی احتجاج کے دیکھیں ہمارا لیڈر قید ہے ہم اس کی رہائی کے لیے پہلے بھی پروٹیس کرتے رہیں پنجاب اسمبلی کے اندر باہر بھی ہم نے ایک دو بار احتجاج کیا اب ہمارا یہ احتجاج آج سے سٹارٹ ہو گیا ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہماری لیڈر کو رہا نہیں کیا جا ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دمادہ مسکل اندر جو ہے انہیں جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پولس کی وینز بھی آلڑی پہنچ چکی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے مین پر بھی پولس کی وینز تھی پولس موجود ہے جو کہ انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تمام پچھلے ورکرز کو کٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ تمام لوگ جی بیو چوک تو ہائی کوڈ ہے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد احتجاج کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی احتجاج ہے یہ لونگ مارڈ جو بھی تبدیل ہو سکتے ہیں جو پارٹی فیسرا کرے کہ ہم انشاءاللہ اس کی تعمیر کریں گے جی انشاءاللہ جب تک ہمارا خان رہا نہیں ہوتا بے گناو کیسوں کے اندر اس وقت تک ہم لڑیں گے مریں گے اور خان کو رہا کریں آپ نے گفتبو سنی تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور احتجاج جو ہے ان کا جاری ہے جی بہت شکریہ آلی تاریخ آپ مہا سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے وکلہ اور ایم پی ایز کے باقاعدہ ریلی نکار رہے اور یہ ریلی جو ہے جی پی او چوک پر پہنچ کر اخت galleries ہوگی ابھی یہ ریلی نکار لیے جا رہی ہے تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے اور آج کے اس احتجاج میں لاہور میں جو پی ٹی ای کی جانب سے کیا جارہا ہے تحریک انصاف سے تعلق کرنے والے ایم پی ایز اور وکلا اس میں شامل ہیں ریلی جو ہے لاہور کے اس وقت مال روڈ سے گزر رہی ہے اور جی پیو چاک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گی